بسم اللہ الرحمن الرحیم کمرشل جبرافیہ کے ساتھ پروفیسر فاروق آپ کے سے مخاطب ہوں اس سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 5 ڈسکس کیا ہے چیپٹر نمبر 5 کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 5 میں ہم نے قدرتی نبادات سے کیا مراد ہے نیز پاکستان میں قدرتی نبادات کی اقسام اور تقسیم جو ہے وہ تحریر کریں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری ویڈیو جو ہے اچھی سے اچھی اس کو آپ دیکھ سکیں قدرتی نبادات کا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر جو پودے قدرتی طور پر اکتے ہیں انہیں قدرتی نبادات کہا جاتا ہے اس میں ہم نے نبادات کی اقسام ڈسکس کی تھی کہ قدرتی جنگلات ہیں اور مسنوعی جنگلات ہیں قدرتی جنگلات جو کہ خود بخود خدرو جنگلات جنہیں کہا جاتا ہے جو خود بخود زمین کے اوپر اکتے ہیں اس کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ کسی انسانی میند کا اس میں دخل نہیں ہے کوئی بیج نہیں بھینکتا کوئی پانی نہیں دیتا کوئی اس کی حفاظت نہیں کرتا اس کو خدرو جنگلات کہا جاتا ہے پھر ایک غیر قدرتی جنگلات ہیں یا مسنوعی جنگلات ہیں جن کو انسان اپنی محنت سے اپنی قاوش سے اپنی کوشش سے خود جو ہے وہ محنت کر کے اپنا خون پسینہ اس میں لگا کر اس کو لگاتا ہے اس کو مسنوعی جنگلات کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قدرتی جنگلات میں ساحلی قدرتی جنگلات ہیں سہرائی جنگلات ہیں بلوچستان کے پہاڑی علاقوں کے جنگلات ہیں گھاس کے میدان ہیں مخروطی جنگلات یا پہاڑی جنگلات ہیں اور میدانی جنگلات ہیں یہ چیپٹر نمبر 5 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آج کا جو ٹاپک ہے وہ چیپٹر نمبر 6 ہے جو کہ بورڈ کے ایکزیم کے حوالے سے بڑا اہم ہے چیپٹر نمبر 6 نظامِ آپ پاشی چیپٹر نمبر 6 نظامِ آپ پاشی سے متعلق ہے کہ پاکستان کی معیشت میں آپ پاشی کی اہمیت جو ہے اس پر تفصیلی نوڈ لکھیں آپ پاشی کا مطلب ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں پانی کی ضروریات کو پورا گیا جاتا ہے خاص طور پر جو فصلیں ہیں فصلوں کو کیسے سہراب کیا جاتا ہے کیونکہ فصلیں پانی کے بغیر جو ہے وہ زندگی کا وجود نہیں ہیں فصلوں کے لیے پانی کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کاشکاری کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی کی ضروریات جنب وہ آپ پاشی سے حاصل کی جاتی ہیں پانی پاکستان کے نوے فیصد علاقوں میں بارش کی سرانہ اوست مقدار بیس انچ سے کم ہے اس کے علاوہ بارش چند سال کے چند دنوں تک محدود ہونے کے باعث اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے پاکستان کا زیرے کاش جو رکبہ ہے رکبہ ہے اس میں ستر فیصد انسار آپ پاشی کے اوپر ہے پاکستان کی ذریعی معیشت میں آپ پاشی کو رینڈ کی ہٹی کی حصیت حاصل ہے پاکستان میں تیس فیصد رکبے کو ٹیوگل کے ذریعے رہت کے ذریعے تالابوں کے ذریعے سہراب کیا جاتا ہے اور پاکستان میں زیرے کاشت رکبہ ذریعی زمینیں جو ہے ان کو ٹیوگل کے ذریعے کاریز کے ذریعے اور کونوں کی مدد سے مصنوعی طریقے سے سہراب کرنے کو آپ پاشی کہا جاتا ہے آپ پاشی کا مطلب ہے کہ ذریعی معیشت میں پاکستان کے آپ پاشی کی بہت زیادہ اہمیت ہے پاکستان میں پاکستان چونکہ ایک ذریعی ملک ہے ہماری ستر فیصد لوگ زراد کے ساتھ وابستہ ہیں لہٰذا زراد کے لیے آپ پاشی کا نظام ہونا بہت ضروری ہے پاکستان میں جو ہمارے کھیت ہیں ان کو ٹوگل کے ذریعے کاریز کے ذریعے طالعبوں کے ذریعے جھیلوں کے ذریعے دریاؤں کے ذریعے سہراب کیا جاتا ہے تاکہ وہ رکبہ ذرخیز ہو سکے اور وہ فصلیں جو ہے وہ اگانے کے قابل ہو سکے زرادہ پاشی کے اہمیت اس لیے ہے کہ پاکستان ایک ذریعی ملک ہے پاکستان کی زیادہ تر آبادی کا روزگار زراد سے منسلک ہے لیکن پاکستان کی آبو ہوا گرمیوں میں گرم ہیں اور سردیوں میں سرد خوش ہوتی ہے پاکستان میں بارشیں صرف مون سون کے موسم میں ہوتی ہیں یعنی جولائی اگست تمبر تک ہوتی ہیں اور وہ بھی غیر جکینی ہوتی ہیں جبکہ پاکستان میں کسی کلیل بارش کے پیشے نظر کارسکاری صرف مصنوعی آب پاشی کی مدد سے ممکن ہے پاکستان میں اوست بارش بیس انچ سالانہ سے کم ہوتی ہے اور اکثر علاقوں میں بارش کی مقدار صرف پانچ سے لے کر دس انچ تک ہوتی ہے لہذا پاکستان کے ذریعی معیشت میں آب پاشی کو جو ہے وہ شارع کی حیثیت حاصل ہے پاکستان میں آب پاشی سے درج زیل مقاصد حاصل ہوتے ہیں یعنی پاکستان میں چونکہ غیر یقینی صورتحال ہے پاکستان میں وہ علاقے جہاں پہ انحصار بارشوں کے اوپر ہے اگر وہاں پہ بارشیں نہ ہو سکیں تو پھر وہاں پہ فصلوں کا دارو مدار جو ہے وہ بارشوں پر ہونے کی وجہ سے بارشیں اگر نہ ہوں تو وہ ہمارا علاقے ضائع ہو جاتے ہیں لہذا ہمیں اس کے متبادل آب پاشی کا نظام سوچنے کی اور بنانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر بارشوں پر انحصار نہ ہو سکے بارشیں برورکر نہ ہو سکیں تو پھر ہم اپنے نظام آب پاشی کے ذریعے ان علاقوں کو ان فصلوں کو سہراب کر سکتے ہیں زمین اور فضاء کے درجہ حرارت کو فصل کی فطری نشہ نما کے لیے سازگار زمین کو فصل کی کاش کے لیے نرم حالت میں لیا جاتا ہے یعنی یعنی زمین کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سازگار بنائیں اس میں فصل کے لیے سازگار بنانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے زمین کو نرم کیا جاتا ہے اور نرم کرنے کے بعد اس میں حل چلایا جاتا ہے تاکہ فصل کی آبیاری جو ہے اس میں آسانی ہو سکے زمین کی نمی کو برقرار رکھنے زیر زمین پانی کی سطح کو مناسب رکھنے اور غیر ضروری نمکیات سے بچاؤ کے لیے آپ پاشی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ پاشی سے زمین کی نمی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پانی کی مناسب سطح کو برقرار رکھا جا سکتا ہے پاکستان کے ذرائع آپ پاشی جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اب بھی مسائل سے مالا مال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ہر نعمت قدرت نے پاکستان کو عطا کی ہے اسی طرح پاکستان کے جو اب بھی مسائل ہیں پاکستان اس میں بھی مالا مال ہے پاکستان اگر بہترین منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ اب بھی مسائل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے پاکستان کے اب بھی مسائل میں درزل اب بھی مسائل لہذا سمندری پانی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے پاکستان کے پاس دریائی پانی بھی موجود ہے پاکستان کے پاس بارشی پانی بھی موجود ہے پاکستان کے پاس زیر زمین پانی بھی موجود ہے زمین کے نیچے جو پانی ہوتا ہے اس کو زیر زمین کہا جاتا ہے یہ بھی پاکستان کا ایک اہم سورس ہے پاکستان میں کسان جو ہے یا پاکستان کے لوگ آپاشی جو ہے وہ کن زرائے سے حاصل کرتے ہیں پاکستان میں کن زرائے سے پانی حاصل کیا جاتا ہے فصلوں کو دینے کے لیے انہیں پاکستان کے زرائے آپاشی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر پاکستان کا جو پہلا اور قدیمی جو طریقہ ہے اسے کوئن کہا جاتا ہے یا رہت کہا جاتا ہے اور یہ آپاشی کا قدیم ترین طریقہ ہے اور یہ ایران سے مروض ہے جسے مسلمان بادشاہوں نے برے صغیر میں متعرف کروایا انیس سو پچپن تک رہر پاکستان میں آپاشی کا اہم ذریعہ تھے لیکن ٹیویل کے رواج کے بعد کنوں کا رواج جو ہے اس کا استعمال بہت تیزی سے محدود ہوتا گیا پاکستان کے زیرے کاش رکبے کا دو فیصد رکبہ جو ہے وہ کنوں سے سہراب کیا جاتا ہے آج کل تو یہ دور ختم ہو چکا ہے ایک دور تھا جب ٹیویل ایجاد نہیں ہوئے تھے جب بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی جب پرانے دور میں انسان اتنا ترقی آفتہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت زمین کو سہراب کرنے کے لیے کونیں کھوتے جاتے تھے اور کونوں سے پانی حاصل کر کے ہمارا کسان زمین کو سہراب کرتا تھا اور تب آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی زراد اتنے وسیع پیمانے پر نہیں ہوتی تھی تھوڑا سا پانی جو ہے اس سے تھوڑی سی زمین کاش کی جاتی تھی بڑے پیمانے کے اوبر زمینوں کو کاش نہیں کیا جاتا تھا اور یہ پرانا دور ہے اس کے بعد ہے کہ ٹیویل ٹیویل آج کے دور میں ایک بڑا بڑا جو ہے وہ سورس ہے پاکستان قیام پاکستان کے بعد نائنٹین فیفٹی فائیو میں ٹیویل آبپاشی کے ایک موسر زریعہ بن گئے اس وقت زیادہ تر پاکستان میں آبپاشی جو ہے وہ ٹیویل کے زریعہ کی جاتی ہے اس وقت ٹیویل نہروں کے بعد آبپاشی کا دوسرا بڑا زریعہ ہے دوہزار تین دوہزار چار کے عداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً سات لاکھ تین ہزار ایک سو ٹیویل کام کر رہے ہیں یعنی اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً سات لاکھ تین ہزار ٹیویل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جن میں اسی فیصد صوبہ پنجاب میں ہیں ان ٹیویل میں پانچ لاکھ چھاسی ہزار تین سو ڈیزل سے جبکہ باقی بیجنی سے چل رہے ہیں جبکہ دیگر شعبہ زیر استعمال ٹیویل کی تعداد اٹھارہ ہزار ہے جبکہ پرائیویٹ استعمال میں ٹیویل کی تعداد تقریباً چھے لاکھ ہے کوئوں کے بعد کوئوں کا دور ختم ہوئے جیسے بجلی اجاد ہوئی ہے ڈیزل آگیا ہے یا اس وقت جو ہے ہمارے کسان زیادہ تر اپنے رکبے کو زمین کو ٹیویل کے ذریعے کاش کرتے ہیں ٹیویل کسانوں نے لگائے ہوتے ہیں دن رات وہ چلتے ہیں ٹیویل بجلی کے اوپر چلتے ہیں اور ٹیویل جو ہے وہ بجلی کے اوپر چلتے ہیں اور اس سے ہمارے کسان دن رات ٹیویل چلا کے زمینوں کو سہراب کرتے ہیں اور اس سے ہماری فصلیں کسانوں کو حاصل ہوتی ہیں اور اس سے ہمارے ملک کی غزائی ضروریات ان کو پورا کیا جاتا ہے اس لیے آج کے دور میں ٹیویل جو ہے وہ ایک بہترین نظام اپاشی ہے یا ایک بہترین سورس ہے اس کے بعد نمبر تھری ہے کاریز ہمارے ملک میں یہ طریقہ اپاشی بلوچستان کے علاقے کوئٹا میں اور پشین میں رائج ہے اس طریقہ اپاشی میں پانی زمین دو نالیوں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے یہ طریقہ ان علاقوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی آبی بخارات بن کر اٹھ جاتا ہے جو زیر زمین نالیوں کے ذریعے پانی گزار کر انہیں بخارات بننے سے ضائع نہیں کیا جاتا بلوچستان میں بارش کا پانی جمع کر کے یا چشموں کا پانی کاریز کے ذریعے آپاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے بلوچستان میں زیر کاش رکبے کا پندرہ فیصد کاریز کی مدد سے سراب کیا جاتا ہے کاریز ایک ایسا طریقہ آپاشی ہے جس میں زیر زمین نالیاں کھوڑ کے ان نالیوں کے ذریعے پانی فصلوں تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ گرمی کی شدت ہوتی ہے اور گرمی میں پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے پانی کو جو ہے وہ زیر زمین نالیوں سے گزارا جاتا ہے اور یہ طریقہ کوئٹہ اور پشین میں بلوچستان میں رائج کیا جاتا ہے اس طریقہ کے ذریعے آپاشی کو کاریز کہا جاتا ہے یہ کوئٹہ اور بلوچستان میں رائج ہے اس کے بعد کول ہے کول یعنی پاکستان کے علاقے جن میں چترال ہے گلگت ہے ہنزہ ہے کاغان ہے سکردو ہے ان علاقوں میں چشموں اور ندی نالوں کا پانی وادیوں کو سہراب کرتا ہے یہ آپاشی کا قدیم طریقہ ہے ندی نالوں یا طلابوں سے چھوٹی نہریں نکالے جاتی ہیں جس سے فصلوں باغوں اور بستیوں کو پانی مہیا کیا جاتا ہے ان چھوٹی چھوٹی نہروں کی مسلسل سفائی کی جاتی ہے کیونکہ پتھروں کی وجہ سے پانی کی بہاؤں میں رکاوٹ آجاتے ہیں یہ کول ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ پاکستان کے شمالی علاقے چترال گلگت ہنزہ کاغان سکردو اور وہاں پہ چشموں اور ندی نالوں کا پانی استعمال کر کے آپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد پاکستان میں طلاب جو ہیں وہ بھی پاکستان میں بنائے جاتے ہیں پاکستان کے بعض علاقوں میں بارش کا پانی بڑے بڑے طلابوں میں جمع کر لیا جاتا ہے اور اس پانی کو آپاشی اور دوسری ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں طلابوں کے ذریعے آپاشی کا طریقہ بڑا مفید رہا ہے اس سے ایک تو بارشی پانی کے ضائع ہونے کو روکا جاتا ہے دوسرا اس سے زمینی کٹاؤ سے بچا جا سکتا ہے یعنی پاکستان میں آپاشی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو طلاب میں پانی جمع کر لیا جاتا ہے اور وہ طلاب میں سے پھر پانی نکال کر آپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں جو سکس نمبر کے اوپر ہے آپاشی میں کا جو بڑا سورس ہے اسے پاکستان کا نہری نظام کھا جاتا ہے پاکستان میں پہلے دریاؤں کا پانی بہ کر سمندر میں چلا جاتا تھا اور اسے کوئی آپاشی کا کام نہیں لیا جاتا تھا لیکن آپاشی کی ضرورت کے پیش نظر اب دریاؤں پر بند باندھ کر نہریں نکالی گئی ہیں ان نہروں سے وسیع رقموں کو سہراب کیا جاتا ہے اگرچہ دریائے پانی آپاشی کے لیے صدیوں سے استعمال میں لائے جا رہا ہے تاہم تاہم سب سے پہلے انگریز حکومت نے ایٹین فیفٹی نائن میں دریائے راوی سے نہر تعمیر کر کے جدید آپاشی کے نظام کا آغاز کی کیا میں پاکستان کے بعد نائنٹین سکسٹی میں سندھ تاس معاہدے کے تحت کئی نہریں تعمیر کی گئیں پاکستان کے نہری نظام کو تین نظاموں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی پہلے سمندروں میں دریاؤں کا کافی زیادہ پانی جو ہے وہ بیکر سمندروں میں ضائع ہو جاتا تھا اب انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس نے پاکستان میں ہندوستان میں نہری نظام بنائے جس کے ذریعے دریاؤں کا پانی دریاؤں سے نہریں نکال کر ان کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا گیا ہے اور وہاں پہ جو غیر کاشکار رقبہ تھا نہری نظام کو محصر کرنے کی وجہ سے اس نظام میں جو ہے وہ بہتری لائے گئی ہے اس نظام کو جو ہے وہ بہتر کیا گیا ہے پاکستان میں نہری نظام کو جو ہے وہ تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ایسی نہری ہیں جو سارا سال جن میں پانی بہتا ہے پانی کی پاکستان کی اکثر نہریں دوامی ہیں دریاؤں پر پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے بند بندے جاتے ہیں اس سے حسب ضرورت ہر موسم میں پانی فرام کیا جاتا ہے کچھ دوامی نہریں دریاؤں کا فالت و پانی آپس میں ملاتی ہیں ان کو رابطہ نہریں کہا جاتا ہے یعنی ایسی نہریں جن میں سارا سال پانی جاری رہتا ہے پاکستان میں ان کو دوامی نہریں کہا جاتا ہے پھر غیر دوامی نہریں غیر دوامی نہروں میں پانی موسم گرمہ اور برسات کے دنوں میں چھوڑا جاتا ہے کیونکہ اس موسم میں دریاؤں میں پانی زیادہ ہوتا ہے تاہم موسم سرما میں پانی کی کمی کے باعثی نہروں کو بند کر دیا جاتا ہے یعنی ایسی نہریں جو سارا سال نہیں بیٹی کوئی سال کے کچھ عرصے میں ان میں پانی چھوڑا جاتا ہے اور سال کے کچھ عرصے میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے ان کو غیر دوامی نہریں کہا جاتا ہے اس کے بعد سلابی نہریں ہیں سلابی نہروں میں پانی صرف موسم برسات میں جب بہت زیادہ تو غیرانی ہوتی ہے اس وقت چھوڑا جاتا ہے ان نہروں کے ذریعے فصل خریف کے دوران چاول کی فصل کو پانی فرام کیا جاتا ہے ان نہروں کا ایک فیدہ یہ ہے کہ سلاب کا پانی تقسیم ہو جاتا ہے لہٰذا اس طرح پانی تقسیم ہو کر اس کی نکاسی ہو جاتی ہے اور وہ استعمال میں بھی آ جاتا ہے دریسین اور چناب کے ساتھ ایسی نہریں جو ہیں وہ تعمیر کی گئی ہیں اب اس شیپٹر میں جو شارڈ کوئیسٹن ہیں وہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں کہ آپ پاشی سے کیا مراد ہے اس شیپٹر کا پہلا شارڈ کوئیسٹن ہے کہ آپ پاشی سے کیا مراد ہے زیرے کاش رکبہ یا زرائی زمینوں کو نہروں ٹیول کے ذریعے کونوں کی مدد سے مسنوعی طریقے سے سہراب کرنے کے عمل کو آپ پاشی کہا جاتا ہے آپ پاشی کا مطلب ہے کہ مسنوعی طریقے سے نہروں کے ذریعے ٹیول کے ذریعے کاریز کے ذریعے کونوں کے ذریعے کول کے ذریعے زمین کو سہراب کیا جائے اس کو آپ پاشی کہا جاتا ہے پاکستان میں زیرے کاش رکبے کا کتنے فیصد انحصار آپ پاشی کے اوپر ہے پاکستان کے زیرے کاش رکبے کا ستر فیصد انحصار جو ہے وہ آپ پاشی کے اوپر ہے اور آپ پاشی کا سب سے اہم ذریعہ نہریں ہیں معایدہ سندھ تاس کی تین اہم شرائط لکھیں معایدہ سندھ تاس کی تین اہم شرائط جو ہیں وہ مدرجہ زیل ہیں اس معایدے کے مطابق دریائے سندھ جیلم اور چناب پاکستان کے حصے میں آئیں اس معایدے کے مطابق راوی ستلج اور بیاس ہندوستان کے حصے میں آئیں اس معایدے کے مطابق پاکستان بھارت پاکستان کو متبادل انتظامات کرنے پر سترہ کروڑ ڈالر ادا کرے گا پھر چوتھا شارٹ پیشن ہے کہ پاکستان میں نہری آپاشی کے نقصانات کیا ہیں پاکستان میں نہری آپاشی کے نقصانات یہ ہیں کہ اس سے سب سے بڑا نقصان سیم و تھور ہے جب زیر زمین پانی سطح زمین کے اوپر آ جائے تو اس کو سیم کہا جاتا ہے جب زیر زمین پانی میں موجود نمکیات زمین پر نمائی ہو جائیں تو ایسی کیفیوت کو تھور کہا جاتا ہے پاکستان میں کتنی قسم کی نہریں ہیں پاکستان میں دو طرح کی نہریں ہیں تین اقسام کے نہریں ہیں جن میں پاکستان میں دوامی نہریں ہیں غیر دوامی نہریں ہیں اور سیلابی نہریں ہیں دوامی نہریں ایسی نہریں ہیں جن میں سارا سال پانی رہتا ہے پاکستان کی اکثر نہریں دوامی ہیں دریاؤں پر پانی کا زخیرہ کرنے کے لیے بند باندے جاتے ہیں اس سے حسب ضرورت ہر موسم میں پانی فرام کیا جاتا ہے پھر دوسری غیر دوامی نہریں ہیں غیر دوامی نہروں میں پانی موسم گرمہ اور برساب کے دنوں میں چھوڑا جاتا ہے کیونکہ اس موسم میں دریاؤں میں پانی زیادہ ہوتا ہے تاکہ موسم سرما میں پانی کی کمی کے باعث ان نہروں کو بند کر دیا جاتا ہے فصل ربی میں گندن کی بجائی کے بعد یہ نہریں بند کر دی جاتی ہیں ستلج رابی اور چناب کی کچھ نہریں جو ہیں وہ غیر دوامی ہیں یہ تقریباً چھے شارڈ پویسٹن ہیں وہ آج ہم نے پڑے ہیں آج ہم نے پڑا ہے کہ پاکستان میں جو نظام آب پاشی ہے وہ اس سے کیا مراد ہے پاکستان میں ذراعہ آب پاشی کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے ذراعہ آب پاشی میں سمندری پانی ہے دریائے پانی ہے بارشی پانی ہے زیر زمین پانی ہے پاکستان کے ذراعہ آب پاشی میں کوئیں ہیں پاکستان کے ذراعہ آب پاشی میں ٹیویل ہیں پاکستان کے ذراعہ آب پاشی میں کاریز ہیں پاکستان کے ذراعہ پاشی میں کول ہے اور پاکستان کے ذراعہ پاشی میں تالاب ہیں پاکستان کے ذراعہ پاشی میں نہرے ہیں پاکستان کے ذراعہ پاشی میں دو طرح کی نہرے ہیں ایک دوامی نہرے ہیں اور ایک غیر دوامی نہرے ہیں پھر سیلابی نہرے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم نے چھے شارٹ پیسٹن بھی ڈسکس کیے ہیں اگر آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ پسند آئے تو اس پہ اپنے کمیٹس جو ہے وہ ضرور کریں اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں حوام کمرشل جیوگرافی اور پی ایس کے لیکچر کے علاوہ ابھی میرے اس چینل کے ذریعے آپ کو میرے موٹیویشنل جو لیکچر ہیں وہ بھی دیکھنے اور سننے کو ملیں گے اس کو بھی آپ نے اس پہ اوپر بھی آپ نے کمنٹ کرنا ہے اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے شکریہ